دوستوں کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو جناب آپ کے خیریت کو مصید بحال کرنے کے لئے حاملی کر آگئے ہیں فیوریٹ سیزوہ نوویل تم سے کیا کہیں جانا کی اپیزوڈ ٹویٹی ٹو جس کو آپ کے لئے تحریک کر رہے ہیں انا الیاز تو چلتے ہیں نوویل کے طرف ماضی تم ایک سر آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہو میرے بھائی آج ان دونوں کے علاوہ سب ہی جلدی چلے گئے تھے اسائیمنٹس کے حوالے سے سربازت نے گروپنگز کرتی تھیں اور ان کے گروپ میں تین لوگ تھے دانیل، فاہم اور ربیہ ربیہ کو کچھ کام تھا تو وہ جلدی چلی گئی تھی ہمیشہ کی طرح اپنے حصے کا کام دانیل کے سپرٹ کر کے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی اسائیمنٹ پر بھی کام کر رہا تھا فاہم کا حوصلہ اس کا حوصلہ دیکھ کر کبھی کبھی جواب دے جاتا تھا کچھ سوچ کر آج وہ اسے سمجھانے بیٹھا تھا کیا مطلب وہ شاید جان بوچھ کر انجان من رہا تھا مرنہ اس کی ربیہ کے لیے بسندید کی ان کے گروپ کے کسی بھی بندے سے ڈھکی جو بھی نہیں تھی ربیہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو ایک بار پہلے بھی فاہم اس سے اسی طرح کی باتیں کر چکا تھا آج بھی وہی بات دھوڑانے پر دانیل کو اس کا انداز کافی ناغوار گزرا تھا وہ اپنے پرسنلز میں کسی کو بھی آنے کی جاہست نہیں دیتا تھا چاہے پھر وہ فاہم اس کا جگری دوسری یوں نہ ہو میرا نہیں خیال کہ ہم ربیہ کو یہاں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں اس کے چہرے سے فاہم ناغواری بھاپ کیا تھا مگر نہ جانے وہ کیوں اسے کوئے میں گرنے سے بچانا چاہتا تھا یار تیرا اور میرا کبھی بھی کچھ اتنا پرسنل نہیں رہا کہ تو یوں مجھ سے اس بات کو چھپائے میں اچھی درہ جانتا ہوں کہ تو اسے پسند کرتا ہے مگر دوسری جانب ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف اپنے مطلب کے لئے تیرے پاس آتی ہے تیری ذہانت کو کیش کرواتی ہے وہ آج کھل کرو سے سب کچھ کہہ رہا تھا اس نن اف یور بزنس میں سر آپ کے پیچھے بھاگوں یا کسی خواب کے میں نے تم سے مدد نہیں مانگی کیا پھر میں یہ سمجھوں کہ ربیہ کا میرے ساتھ فرینک ہونا تمہیں کھٹکتا ہے اور کہتا ہے نا جب آنکھوں پر پٹی بن جائے تو پھر کسی کی وفاداری بھی نظر نہیں آتی اس لمحے اس کی آنکھوں پر ربیہ کی محبت کی پٹی بن دی ہوئی تھی ہاؤ ڈیر یو دانی تم پاگل ہو گئے ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ربیہ جیسی مطلب پر اس درکی کو تو نہ جانے وہ دوست کے طور پر کیسے برداشت کر رہا تھا وہ بھی صرف نانا کی اس کے والد کے ساتھ بچون سے جو محلے داری کا تعلق تھا اور پھر ان کے گھر آنا جانا تھا بس اسی مروت میں وہ اسے برداشت کرتا تھا وہ میرا میار حرکت نہیں ہو سکتی ربیہ کے بارے میں فاہم کی مو سے نکلنے والے اتنے سخت الفاظ دانیل کو کسی طور گوارہ نہیں تھے مائنڈ یو تمہاری بھی ایک بہن ہے دانیل نے گوئے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا فاہم سوچ بھی نہیں سکتا تھا ربیہ سے فقط چند سال کی دوستی کو وہ اپنی اور فاہم کی اتنے سالوں کی دوستی پر فوقیت دے گا میری بہن ہیں اسی لئے ربیہ کی حرکتوں کو برداشت کرتا ہوں خیر تم اس وقت اپنی یک طرفہ محبت میں اندھی ہو چکے لہٰذا تمہیں میرا خلوص نظر نہیں آئے گا اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ لائبریری سے نکل چکا تھا یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان یوں اتنی سیریس لڑائی ہوئی تھی دانیل چل نمی تو اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے پر گنگ رہ گیا پھر سر جھڑک کر اپنی کام میں مصروف ہو گیا فاہم سے لڑائی کے بعد ایک ہفتہ گزر چکا تھا ان کے فائنلز کی ڈیٹ بھی آگئی تھی اس عرصے میں اس نے فاہم کو اور فاہم نے اس کو منانی کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی ان کے درمیان ایک عجیب سا کھچا ہوا گیا تھا جسے باقی سب اپنی مصروفیات کی وجہ سے سمجھ نہیں پائے تھے آج ان کی آفتی اصلاح میں انسٹرمہ ہونے والی تھی اور آج ہی دانیل نے سوشیا تھا کہ وہ ہر صورت تربیہ کو اپنی اس کے لئے پسندگی کی سے آگا کر دے گا اس کا ارادہ گریجویشن کے بعد ہائر سٹیڈیز کے لئے ابروڑ جانے کا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے کم از کم اس کے ساتھ کسی رشتے میں بن جائے اسی سب کو سوشتے وہ آج کی دن اسے پروپوس کرنے کا سوچ چکا تھا اس نے رپیہ کو میسیج کر کے کلاسز کے پچھلے آہاتے میں بھلائے تھا کہ وہ آ کر اسائیمنٹ لے لے یہاں نسبتہ باقی جگہوں کی ذرا کم چہر پہل ہوتی تھی یا تم نے یہاں کیوں بلا لیا وہیں دے دیتے جینز اور ریڈ ٹاپ میں بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اس وقت دانیل کو دنیا کی خوبصورت تنیل لڑکی لگ رہی تھی مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اسائیمنٹ اس کی جانے بڑھا کر وہ اس کی حیران نظروں میں نمہ بھر کو دیکھ کر بولا ہاں کہو اسائیمنٹ کو لٹ پ لٹ کر دیکھتے وہ مصروف سے انداز نے بولی میں پیپرز کے بعد باہر جانا چاہتا ہوں ماسٹرز وہیں سے کروں گا مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں میں تمہیں بتا سکوں کہ تم وہ پہلی بار ایسے جذبات کسی کے لئے محسوس کر سکا تھا محبت کا اظہار اتنا آسان نہیں تھا اور پھر اس کے لئے جو ساری زندگی خود ترسی میں رہا ہو وہ اس کے خامش ہونے پر ناغواری سے بولی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر پیجوں اس کی بات پر اب کی بار ربیہ نے پوری توجہ سے اس کی جانت دیکھا بھویں سکیڑ کر جیسے وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کسی ہے وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن گئی تھی تمہارے اور میرے لئے میرا نہیں خیال کہ میری محبت تم سے بھی رکھی چکی ہے جب باقی سب محسوس کر سکتے ہیں تو کیا تم محسوس نہیں کرتی مجھے سرہ اس کے گرنمن لاتی تھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کسی اور سے ڈسکس نہیں کرتی تھی صفحہ اس کے تو کیا یہ سبھی چیزیں کافی نہیں تھیں یہ بتانی کے لئے کہ وہ بھی اس کے لئے خالش اس بات رکھتی ہے what wait a minute wait a minute wait a minute تم شاید اس سے محبت کرتے ہو مگر میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی یا خوشوہمی سے باہر آ جاؤ تم احسیک اچھے دوست ہو اور بس ہم سفر کے لئے کسی ایسے شخصی ضرورت ہوتی ہے جو قدم سے قدم ملا کر چلیں ایسے کی نہیں جو اپنے قدموں پر ہی نہ کھڑا ہو سکے تم handsome ہو چارمنگ ہو لیکن sorry to say تم مکمل مرد نہیں ہو وہ اس وقت اسے اپنی فیلنگز نہیں بتا رہی تھی بلکہ اس کے دل پر برچیاں گرا رہی تھی اتنی صفاق تھی وہ یہ روپ تو دانیل کے سامنے اس کا کبھی آیا ہی نہیں تھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو وہ محض چند لمحے بے اقینی سے دیکھنے کے بعد اتنا ہی کہہ سکا of course تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہوا میرا آئیٹیو تو بس وہاں میں please تم آئی مت کرنا مگر میں تمہارے لئے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تم کسی ایسی سے شادی کرو جو بہت مجبور ہو جیسے تمہارے پیسے کی ظہورت ہو وہ تم سے نبھا لے گی مگر میری جیسی کسی مکمل لڑکی کے بارے میں مت سوچا پرنا یہیں کچھ سننے کو ملے گا well thanks for it نخوص سے بولتی وہ اس کی جذبات کی تظلیل کر رہی تھی اور پھر بھی معصوم بن رہی تھی اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اسے زلزلوں کی صد میں دھکیل کر مطمئن ہو گئی تھی وہ کچھ عرصے سے دانیل کا زیادہ جھکا اپنی طرف محسوس کر رہی تھی اس نے سوچ چکا تھا کہ اسے کسی طرح حساس دلائیں گی اور آج رپیہ کو موقع مل گیا تھا کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بھی نہ وہ صاف صاف اسے آئینہ دکھا کر جا چکی تھی کچھ دیر یوں ہی گم سم اسے وہاں کھڑے گزر گئے جب اس نے فون نکال کر فاہم کا نمبر ملایا دوسری جانب فاہم اس کی قول آتے دیکھ کر حیران ہوا وہ سب ہی اس وقت کیفے کے جانب جا رہے تھے فاہم اپنی رفتار سس کر تابی چھکر ہو لیا ہلو کہاں ہوں تو ہم کیفے جا رہے ہیں فون اٹھاتے ہی وہ سنجید کی سے بولا اس دن تو تم دعویٰ کہہ رہے تھے کہ ہم میں کچھ شبہ نہیں تو تب ہی بتا دیتے کہ تم مجھے ربیہ سے فاصل رکھنے کا کیوں کہہ رہے ہو دوسری جانب سے آتی دانیل کی تل خواست پر وہ حیران ہوا کہنا کیا چاہتے ہو تم اب کی بار وہ بھی تیز رہجے میں بولا محض اتنا کہ اگر تم اسے اور وہ تمہیں پسند کرتے تھے تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا ظاہر ہے مجھے تو تم اپنا رکیب سمجھ رہے ہوگے خیر یہ ہماری آفی فون پر ملاقات ہے اتنا کہہ کر اس کی کچھ بھی سنے بنا وہ فون بن کر چکا تھا فون سے آنے والی ٹو ٹو کی آواز پر وہ گویا کسی نہیں سے جاگا فون ہاتھ میں پکڑے وہ جیسے ہی مڑا ربیہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آگئی کیا ہوا اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر اس کے مسکراتے لپس اکڑے تم نے دانیل سے کیا کہے اس کا انداز خطناک حد تک سنجیدہ تھا اوف یار وہ بھی عجیب ملنگ بندہ ہے کہہ رہا تھا اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بیچے گا میں نے بھی اس کے خوش فہمی اچھی طرح دور کر دی ارے اپنے آپ کو دیکھاؤ مجھے اس کے مغرور انداز پر فاہم نے تعصف سے اسے دیکھا اور کیا کہا ہے تم نے اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی وہ مزید سننا چاہتا تھا میں نے اسے صاف سا بتا لیا ربیہ کے لیے سے فاہم ہے اور فاہم کے لیے ربیہ اس کے تفاقل سے کہنے پر وہ اب معاملے کی تحت تک پہنچا یعنی دانیل وزنگ کی بات کو اس بات سے جوڑ کر اس سے بدکمان ہو چکا تھا تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی وہ بھی سیدھا ہوتا اس کی طبیعہ صاف کرنے کو تیار ہو گیا کیا مطلب ہے وہ اس کے انداز پر حیران ہوئی مطلب یہ کہ ان سب مفروضوں کا تعلق مہدن مجھ سے ہے مگر یہ صرف تمہارے ذہن کے اخترار ہیں میں ایسا کچھ بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچتا بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی اور کیریئر پر توجہ دو فہم کے انداز ذہن سے منٹوں میں خوش فہمی کے دائلے سے باہر لاکھڑا گیا تھا لیکن فہم وہ بزدت تھی لیکن کچھ نہیں ربیا اس شپٹر کو یہیں کلوز کر دو برنا مجھے تم سے ہر تعلق ختم کرنا پڑے گا وہ اسے بھرپور طریقے سے جتا کر اس کے پاس سے ہڑ گیا اور کبھی کبھی کرما آپ تک پہنچنے میں چند پر نہیں لگاتا وہ جو دانیل کے ساتھ کر کر آئی تھی لمحوں کی دیر ہوئے بینا اسی کے ساتھ ہو گیا مگر اس سب میں دانیل اپنا اعتماد اور محبت پر اعتبار کھو چکا تھا دانیل اور فہم کے درمیان ایک خلاہ ہائل ہو گئی تھی جو تب تک قائم رہی جب تک دانیل کو ربیا کی کسی اور کے ساتھ شادی کی خبر نہیں مل گئی مگر اس کے بعد بھی وہ فہم سے رابطہ نہیں کر سکا شاید شرمندگی تھی یا کچھ اور حال میرا پھر دوبارہ اس رشتے کے حوالے سے اعتبار کبھی کسی پر قائم ہی نہیں ہو سکا ربیا نے جن الفاظ میں مجھے میری حقیقت بتائی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کبھی ایسے ہی تکلیف دے الفاظ کا میں پھر سامنا کروں اس معذور میں میرا کوئی قصور نہیں اس کے لئے میں بیبس ہوں اور جس چیز پر آپ بیبس ہوں اسے بار بار فیس کرنا سا نہیں ہوتا اس لئے میں تمہیں پھر سے ایک موقع دے رہا ہوں اچھی طرح سوچ لوں ابھی ہم میں محض کاغذ کا ایک رشتہ جڑا ہے جس سے ختم کرنا ابھی آسان ہوگا مگر اعتبار کا رشتہ قائم ہونے کے بعد پھر کبھی تمہیں پشتاوا ہوا تو اس بار میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا بار بار اپنی ذات کی کرچیوں کو جوڑنے میں ہاتھ بہت بری طرح زخمی ہوتے ہیں اور یہاں بات محض ہاتھوں کی نہیں روح کی ہے اور جب روح زخمی ہو جائے تو وہ زخم سالوں نہیں بھر پاتے اسے ایک ایک لفظ بتاتا وہ اس سیلتے جائے یہ انداز نے بولا وہ آپ کی محبت تھی یہ میری محبت ہے میری محبت کو اپنا نہیں سکتے تو اس کی تفیل بھی مت کریں پہلے ہی قدم پر بیعتباری سوک رہے ہیں خیر یک دفعہ محبت یوں ہی خوار کرتی ہے میں نے آپ کی اس غلطی کو آج معاف کر دیا کیونکہ ایک مارجن تو دینا بنتا ہے مگر ہر بار اکر آپ مجھے یوں بیعتباری کی مار ماریں گے تو میں برداشن کروں گی محبت مجھے آپ سے ہی کرنی ہے چاہے آپ کے ساتھ رہتی یا نہ رہتی شادی مجھے کسی سے نہیں کرنی تھی اسی لئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ چاہیں تو چند دل لینے چند ماہ یا ات سال بس آپ کے ساتھ نگاہ کر کے اتنی تسلیح ہو گئی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ اپنی بیعتباری سے نکل کر مجھ تک پلٹیں گے تو وقت اور حالات کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کیا آپ کے مرنے پر میں بھی وہیں موجود ہوتی یا نہیں اسی لئے میں نے بھی اس نگاہ کو غنیمت جانا مقابل بھی زیبین تھی اپنے لئے ڈڑ جانے والی محبت محض وجود تک محدود نہیں ہوتی آپ نے محبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں اسی لئے تکلیف اٹھائی یہ تو وجود سے مبرہ ہوتی ہے خیر مجھے اس بات کے خوشی ضرور ہے کہ آپ نے ایک چانس سلیا امید ہے کہ جلد ہی اپنے ماضی کی غلطی کو بھول کر آپ حال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے میں تھک گئی ہوں کپڑے چینج کرنے ہیں اپنی بات کہہ کر اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹ سے اترتی وہ اسے ہمیشہ کی طرح لا جواب کر گئی تھی دانیل نے ایک گہرہ ساس کچھا وہ کیسے اتنی مختلف تھی کیا واقعی اسے کوئی فق نہیں پڑتا تھا اس کے ساتھ چلتے کتنی تارہم بھری نظر آج بھی اس پر اٹھی تھی تو کیا اسے ان نظروں سے بھی کوئی سرکار نہیں تھا وہ اس کے واشنوں میں بند ہونے تک وہیں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا میں چند دن کے لئے امی کے پاس جا کر رہنا چاہتی ہوں یہ اس رات کے بعد اگلے دن گزرنے کی بات تھی وہ اور مریم صبح کا ناشا کر رہے تھے آئیدون کی اگلے دن ہی کراچی میں میٹنگ تھی دو دن سے وہ وہیں تھا شاید آج ہاتھ اس کی واپسی تھی اور اس کی واپسی سے پہلے وہ فلحار منظر سے ہر جانا چاہتی تھی اس کی نظروں کے پیام اس کی خواہشات فلحار وہ کسی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی آئیدون کو بتا دیا تم نے وہ بھی جہاندیتا خاتون تھی ان کے درمیان کے کھچاؤں سے بہت ہو بھی واقف تھیں جی میں نے کال کی تھی انہوں نے پک نہیں کی تو میں سے چھوڑ دیا تھا اس کے بیان میں غلط بیانی نہیں تھی ضرور جو مگر ان کے سوال پر وہ پریشان ہوئی کچھ دن تو رہوں گی وہ محض یہی کہہ سکی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیتا کہ کچھ غلط تہمیاں رشتوں میں پیدا ہو جاتے ہیں مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں نہیں کسی دوسرے کے لیے کبھی جگہ نہیں چھوڑو بلکہ اپنی جگہ کو منصبوت بناو اگلے کو باور کرواؤ کہ تمہاری بغیر وہ دھو رہے ہیں کوئی اور اسے ویسے مکمل نہیں کر سکتا جیسے تم کر سکتی ہو وہ گنگ سی ان کی باتیں سن رہی تھی تو کیا وہ ان دونوں کی درمیان موجود کشم کشک کو جان گئی تھی وہ محض خاموشی سے سر ہلا گئی ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں تمہیں گھر کی بہو بنانے کا مقصد محض آئیدوں کی بیوی بنانا نہیں تھا تم اس گھر کی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھے سے جانتی ہوں اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر وہ بہت کچھ نہ کہہ کر بھی کہہ گئی تھی تینکیو مامی وہ بے اختیار ہو کر ان کے گلے لگی وہ اتنی اچھی خاتون تھی کہ وہ ان سے آئیدوں کی وجہ سے اشنبی رویہ کبھی نہیں رکھ سکی تھی خوش رہو وہ محبت سے اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولیں رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب فاہم کے موبائل کی بپ مسلسل بچتی جا رہی تھی وہ رات بھی دے سے آئے تھا تھکا ہوا تھا جلدی ہی لے دیا تھا وہ رات ایک بجے تک ایک نئے کلائنٹ کی ویب سائٹ کا کانٹیک لکھتے رہی تھی کانٹینٹ لکھتے رہی تھی اسے لیٹر بھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کچھی نیند کے سبب اس کی آنکھ کھل گئی تھی اس نے گردن موڑ کر اپنے سے چند نچ کی دوری پر لیٹے فاہم کو دیکھا اس کا موبائل اس کی جانب کی سائٹیبل پر کھا ہوا تھا فاہم اس کے قریب ہوتے اس نے فاہم کا کندہ ہلایا جو مو دوسری جانب کی لیٹا تھا فاہم اب کی بار اس نے ذرا زور سے ہلایا وہ محض کروٹ بدل کر اسے حسار ملی کر پھر اسے آنکھیں مون گیا ہم نیند سے بوجھل آواز نے محض انکارہ بھرا موبائل بچ بچ کر بند ہو چکا تھا آپ کا فون آ رہا تھا وہ خود پر سے اس کا بازو ہٹا کر ذرا زور سے بولی اس کی حرکت پر خشم کی نظر سے اسے دیکھا کس کا فون تھا وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں بولا مجھے کیا پتا میں کبھی آپ کا فون نہیں اٹھاتی دیکھے تو اس وقت کال آئی ہے اللہ صرف خیر کرے اس کے تھوڑا اجھا پولنے پر وہ جیسے اب کی بار خوش میں آیا تھا فارم مڑ کر اپنا موبائل اٹھایا دوسرے ہاتھ سے بالوں میں ہاتھ پھیل کر انہیں ماتھے سے اٹھایا تیزی سے کال بیک کی نمبر تو جانا پہچانا تھا مگر سیب نہیں تھا ہلو کیا ہوا دوسری جانب سے نجھانے کیا کہا گیا کہ ایک تاریخ سایا اس کے چہرے پر لہر آیا کب تم لوگ پاکستان کب ہے اب کی بار جیسے وہ شوق نہیں گیا تھا میں آ رہا ہوں فون بند کر کے وہ تیزی سے اٹھا کیا ہوا کہاں جانے اس کے سوال پوچھیں پر ان سے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس کے پاس موجود ہے ہمارے فیملی فرینڈ ہے انکل چیما ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہاں قریب ہی ان کا گھر ہے کچھ جڑ سے پہلے وہ سب باہر شفٹ ہو گئے تھے چند نین پہلے ہی واپس آئے تھے اور آج ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے انداز سے کل کرت کو سمجھ آگئی تھی کہ یقین ان کوئی خاص لوگ ہیں ہاں میں چلتی ہوں روباب جو کو بھی بتا دیں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑی اٹھ کھڑی ہوئی اس کی بعد پر وہ سر ہلا تا روباب کو کال ملانے لگا کپڑی چینج کر کے وہ دونوں باہر آئے کورٹر سے ملازموں کو اٹھا گیا گیا تھا اپنے گھر سے نکل کر ان کی گھر پہنچتے انہیں محس پاش منٹ لگے دو گلیوں کے فاسے پر ہی ان کا گھر تھا باہر ہی لوگوں کا رشتگا ہوا تھا فاہم چند ایک لوگوں سے گرم جوشی سے ملا جب کسی نے اسے کرت کو اندر لے جانے کا اشارہ کیا وہ کرت کا ان سے سرسری تعرف کروا کر اندر کی جانے پڑھا جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سامنے ہی چھیمہ انکل کی تیج باڈی رکھی تھی جس کے قریب بہت سی عورتیں اور مرد موجود تھے ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر کچھ کے چہرے پر فاہم کو دیکھ کر شناسائی کے رنگ گھرے مگر ان میں سے ایک نے تو کرت کو شدد در کر دیا فاہم کو اندر آتے دیکھ کر ربیہ سب کو چیرتی اس کے گندے سے آ لگی فاہم بھی اس کی حالت اور سیچوئیشن کے پیشے نظر اس کا سر اپنے گندے سے جھڑک نہیں سکا آخر وہ کون تھی جو ہی ہوں سب کو چھوڑ کر فاہم کے گندے سے لگی اپنے دکھ پر ماتم کرنا تھی سب غم میں رٹھال دے یا شاید امیروں کے گھرانوں میں ایسی بے تکلفی عام سی بات تھی مگر کرت کے لیے یہ عام نہیں تھا حوصلہ کرو یار فاہم نے اس کا سر تھپک کر آہیسہ سے اسے خود سے الگ کیا آگے بڑھ کر ایک قدر بزرگ روتی ہوئی خادم کو اپنے ساتھ لگایا جو رو رو کر بھی حال ہو رہی تھی حوصلہ کرو یار انٹی وہ محض یہی کہہ سکتا تھا پھر پیچھے ہٹتے گرد کے قریب گیا اسی اثنہ میں رواب بھی اندر آ چکی تھی گرد کو اس کے حوالے کرتا وہ وہاں سے نکل گیا جی دوستو کیسے لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ کیا پسند آئی ہوگی تو جوڑے نہیں گا کلاسک انٹر ٹیمنٹ شیرل کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نہیں اپیسوڈ کے کے آزر ہوں گے اور ہم اپنی کمیٹ سیکشن کی اندی رائے سے ضرور آفا کیجے گا اور ہاں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھگے گا ٹل دن ٹھیک کیا اور اللہ آفیس